بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں افغان اپ ڈیٹ سوید شہاب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے ہماری خصوصی کوریج اور خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس وقت افغانستان کے اہم ترین شہر جو کہ اصل کی سٹیز ہیں ان پر قبضے کی جنگ بہت ہی زیابہ گمبیر ہو چکی ہے طالبان اس جنگ کے اندر ٹینک لے آئے ہیں تو افغانستان کی آرمی افغانستان کی فورسز اور ان کی جو سپیشل فورس ہے جو کہ افغانستان آرمی کے کمانڈوز ہیں انہیں بھی ان تمام تر جگہوں پر بھیج دیا گیا ہے اور یہ جو تین شہر جہاں پر اس وقت قبضے کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اگر یہاں پر باقاعدہ طور پر کوئی پارٹی قبضہ کر لیتی ہے یعنی کہ طالبان آ جاتے ہیں تو پھر سکوتے کابل اس سے زیادہ دور نہیں ہے پھر اگلا سٹیپ ان کا کابل ہی ہوگا اس سب کے امبر ناظرین اکرام اس وقت دو بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں ایک جانب تو پاکستان کی فوج پر بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے اور یہ الزام ان کی اپنی منسٹری آف ڈیفنس افغانستان کی وزارت دفاع نے پاکستان پر ایک بہت بڑا اور گمبھیر الزام لگایا ہے اور یہ الزام پاکستان کی جانب سے افغان فورسز پر حملے کا ہے اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیولی ہم نے ڈیٹیلز نکالی ہیں جو آپ کی سکرین پر بھی چلوائی جائیں گی آپ کے سامنے تمام تر نیوز کا جو سورس ہے وہ بھی رکھا جائے گا تاکہ پوری سچویشن آپ کے سامنے کرسٹل کلئر ہو جائے لیکن ناظرین اکرام اس وقت ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے کہ ایک جانب طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اشرف غنی گورنمنٹ جو ہے وہ شکست کو بار بار مزا چکھ رہی ہے اس سب کے اندر اشرف غنی کی گورنمنٹ پر ان کی منسٹری آف انٹیریئر پر افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس پر اور افغانستان کے آرمی چیف پر ان سب پر علا گلت تنقید ہو رہی ہے اور ان کے گرد ان کی اپنے ہی حلقوں میں گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ان کی شکست کو دیکھتے ہوئے ان کے جو حامی اور سپورٹرز تھے وہ بھی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور افغان میڈیا جو کہ ظاہری بات ہے وہ میڈیا جو کہ پرو اشرف غنی ہے وہ بھی اس وقت ماحول کریئٹ کرنا شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی چار مختلف سیگمنٹ پر انشاءاللہ ماجد کی اس ویڈیو کو ڈیوائیڈ کریں گے ساری کی ساری انفرمیشن آپ کے سامنے رکھی جائے گی آپ نے ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کو اور میرا یہ ساتھ پر قرار رہ سکے ناظرین اکرام یہ ویکنڈ بڑا سخت رہا اور یہ سیٹرڈے اور سنڈے کا دن چھٹی کا دن بہرگز نہیں تھا نہ ہی افغان فورسز کے لیے اور نہ ہی افغان طالبان کے لیے اور یہ تولو نیوز کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں فائٹنگ کانٹینیوز ان کی ایریاز آف لشکرگاہ فور سیکنڈ ہے حلماند ممبرز آف پارلیمنٹ سیڈ دیکھ دی سیٹی بھی آؤٹ آف گورنمنٹس کنٹرول اگر یہ سیٹرڈ نہیں ریسیب سپورٹ حلماند صوبہ جو ہے اس کا دارالحکومت ہے لشکرگاہ وہاں پر کی ایریاز اس کے سب سے امپورٹنٹ ایریاز کی قبضے کی جنگ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے حلماند صوبے کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے جو وہاں کی صوبائی اسمبلی ہے اس کے ممبران نے کہا ہے کہ اگر حکومت سپورٹ اب مزید پروائیڈ نہ کیا جو کہ وہ نہیں کر رہی اور کر ہی نہیں پا رہی وہ کہاں کہاں سپورٹ پروائیڈ کرے اشرف غنی گورنمنٹ بھی انہیں خود سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس صورت میں حلماند صوبہ جو ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا اور طالبان اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام محرات شہر جو ہے جس کے حوالے سے میں لگاتار دو دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس شہر کو کا جا رہا ہے کہ اس پر اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر نیکس ٹیپ ان کا کابل ہوگا یہ تیسرا بڑا شہر ہے اس کا ائرپورٹ بھی اس وقت بند ہے کمدھار ائرپورٹ بھی طالبان جو ہے میں نے پچھلے وی لاغ میں بتایا کہ کمدھار ائرپورٹ پر بھی وہ سٹرائک کر چکے ہیں اور زبی اللہ مجاہد اس بات کی کنفرمیشن دے چکے ہیں کہ ہم نے کمدھار کا ائرپورٹ جو ہے اس پر راکٹ مارے ہیں کیونکہ وہاں سے مارے خلاف فضائی سٹرائک سو رہی تھی ائر سٹرائک سو رہی تھی اس لیے ہم نے مارے اب یہ آپ ایک اور خبر دیکھ سکتے ہیں تولو نیوز کی ری انفورسمنٹس وہاں پر بھیجی گئی ہیں مزید فوجی بھیجے گئے ہیں اور کلیشز جو ہے وہ بہت زیادہ انٹینس ہو چکے ہیں اور کرٹیکل سچویشن ہے اور یہ بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہے دیفینس منسٹری سیڈ ہنڈرڈز آف سپیشل فورس ممبرز ایف آرائیبڈ ان دی سٹی آف ایراب ان کی جو بیسٹ فورس ہے بیسٹ آف تا بیسٹ سمجھے جاتے ہیں جو افغانستان کی آرمی میں ان کے جیسے ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز ہیں اسی طرح سے انہوں نے اپنی سپیشل فورس کے درجنوں جو ایلکار ہیں وہ یہاں پر بھیجے ہیں اور یہاں پر وہ اب تالبان کے ساتھ لڑائی کریں گے اور تالبان کے ساتھ وہ لڑیں گے اس سب کے اندر اشرف غنی جو ہے ناظرین کرام اس نے آج ایک بہت بڑا اجلاس بلایا اور اس کے اندر اس نے تمام تر لوگوں کو سامنے رکھا تمام وار لارڈز لوکل جو اپرائزنگ گروپس بنا رہے ہیں یہ لوگ اور لوکل گروپ تیار کیا جا رہے ہیں تالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے جنہیں منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ ریجسٹر کیا جا رہا ہے ان سب گروپس کے سربراہان کو بھی بلایا ان سے بات چیت کی سیاستدانوں کو بلایا سب نے آج ایک کنسنسز کیا کہ ہم تالبان کو اب ان کے مقابلہ کریں گے ہر مقام پر چھوٹے چھوٹے لیول پر چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر اور اس کے اندر اشرف غنی نے کابینہ کے اجلاس کے اندر بھی یہ بات کہی اس وقت وار کی سیچویشن ہمیں بدلنی ہوگی ہمیں پہلے ان پر اپر ہینڈ آسل کرنا ہوگا تب جا کر تالبان پیس کی بات کریں گے جیتنے والا شخص کیسے پیس کی بات کر سکتا ہے اسے تو نظر آرہا ہے سب کچھ مل رہا ہے مجھے ویسے ہی تو وہ کیوں مذاکرات پر آئے گا غنی نے کہا ہے کہ اگلے چھے مہینے میں اب افغانستان بدل کے رکھ دوں گا لیکن اس سوالے سے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا پلان آخر ہے کیا اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے اور افغان آرمی چیف سے لے کر افغانستان کی اچرف غنی گورنمنٹ سے لے کر ان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس سب اس وقت دیار ان ہارٹ وارٹرز اور وہ تنقید کی زد میں ہیں ان کے اپنے سرکلز ان پر تنقید کر رہے ہیں ان کے اپنے سرکلز ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ان کے دن گنے جا چکے ہیں کیونکہ ان کی شکست جو ہے اس کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا سیچویشن ٹھیک نہیں ہو رہی اور لگاتار نقصان پر نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آپ یہ تولونیوز کی خبر دیکھیں ایم ڈی ایس جو کہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے ایم ڈی ایس کنفرمز اریسٹ آف فور جنرلسٹ 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 ہوار اریسٹڈ جولائی ٹوئنٹی فائی میٹ ویڈ طالبان لیڈرز اور اس نے باقینا طور پر یہ کہا ہے کہ ہم نے چار صحافیوں کو گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ طالبان کے لیڈر سے ملے اور ہمارے مطابق وہ طالبان کے سہولت کار ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں اب یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے ازادی صحافت پر اور ان کی خفیہ ایجنسی جس نے اوفیشلی یہ کہہ دیا کہ ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس وقت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے حربے کر رہا ہے آریانا نیوز کی ایک اور خبر آپ دیکھیں کیش ٹرپ گورنمنٹ پٹس نیو پروجیکٹس آن ہول جتنے نئے پروجیکٹس ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا جو ایریاز گورنمنٹ کے پاس ہیں وہاں پر بھی گورنمنٹ اس وقت بلکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور کیش ٹرپ دو چکی ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کنگال ہونے کے بلکل قریب ہے اور یہ تنقید بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام اب ذرا دو مزید تنقید کی خبر آپ سنیے گا یہ تولو نیوز کی ایک اور خبر ہے کرٹکس پیک آؤٹ اگینس ریسنٹ کرنٹ منسٹری آف انٹیریئر لیڈرشپ سورسے سیڈ دیڈ کرپشن منسٹری آف انٹیریئر پولیس موبیلائزیشن اور میمبرز آف پارلیمنٹ اور فارمر پولیس چیف جو ہیں انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر ان کی وزارت داخلہ پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تماشاں بنا رہے ہیں یہ یہاں پر تبادلے کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں سے بادلے کیے اور اس سیچویشن کے اندر یہ کچھ ایسا کچھ کر رہے ہیں کرپشن اس کے اندر بھی کرپشن کر رہے ہیں بیاریاں لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے طالبان اس پوری سیچویشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تنقید صرف پولیس پر نہیں ہے منسٹری آف انٹیریئر پر نہیں ہے انڈی ایس پر نہیں ہے بلکہ افغانستان کے آرمی چیف پر بھی اب جو افغانستان کے میمبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ احتساب کرنا اور تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ نیا آرمی چیف آیا اس نے انڈیا بھی جانا تھا وہاں کا دورہ بھی اس کا ملتوی ہو گیا جو کہ آلموسٹ کینسل ہی ہے فیلال اور اس سب کے اندر یہ جو نیا آرمی چیف ہے یہ آ کر کر کیا رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر تنقید ہو رہی ہے یہ خبر آپ ایکسکلوزیولی دیکھیں ایمپیز آرمی چیف فاکسڈ آن رائبلریز نوٹ وار کہ ہمارا جو آرمی چیف ہے وہ دشمنیاں نبھا رہا ہے وہ جنگ نہیں لڑ رہا دارمی جنرل وز اپوائنٹڈ آن دے پوسٹ امنٹ اگو ریپلیسنگ فارمر چیف آرمی سٹاف جنرل یاسین زیا اور کہا جا رہا ہے کہ جنرل ولی احمد زہی یہ رائبلریز کور کمانڈر کے ساتھ انہیں باقاعدہ طور پر نبھا رہا ہے کہ فلانے جنرل سے میری نہیں بنتی میں اسے اس وقت رگڑا لگاؤں گا میں فلانا جنرل فلانا کور کمانڈر میں اسے اسے مزا چکھاؤں گا پرانے بدلے لوں گا فلانے کے ساتھ میرا فلانے دور پر پھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں اس وجہ سے اس وقت انٹرنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے افغانستان کا جو لوئر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے بولے سے ہی جرگا جو ہے اس نے یہ تنقید کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ میں کہیں کا نہیں چھوڑے گا یہ ذاتی دشمنیاں نبھا رہا ہے اور اس کا بھی احتساب کیا جائے یہ جو چار تنقید کی مختلف خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ چین آف ایونٹس ہیں اب اگر ان سب کو ایک اینگل میں آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے اس وقت ماحول جو ہے وہ کیا بن چکا ہے اب ناظرین اکرام بڑھتے ہیں ہمارے آخری اور سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ پر جو پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے یہ ناظرین اکرام فواد امان ہے یہ ان کے منسٹری آف ڈیفنس میں کام کرتا ہے اس وقت اور اس سے پہلے یہ ان کا صافی بھی رہ چکا ہے افغانستان کے اندر یہ سینئر نیوز انکر تھا اور پریزنٹر تھا مختلف نیشنل سیکیورٹی کا بھی ایڈ رہ چکا ہے اور اب یہ منسٹری آف ڈیفنس میں کام کر رہا ہے اس نے سب سے پہلے تو پاکستان پر اس میں دو الزام لگایا ہیں آج ایک آپ اس کا الزام کی یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں افغان پولیس فارڈ رینجر بینگ ڈریون آن ڈا سٹریٹس آف پاکستان کہہ رہے کہ افغانستان کی پولیس کی جو فارڈ ہے جو گاڑی ہے وہ پاکستان کی سڑگوں پر چل رہی ہے جو دہشتگر طالبان ہیں وہ ان جو وییکلز ہیں انہیں افغانستان سے سمگل کر کے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو دیتے ہیں سمگل ویسے نہیں ہوتی ہیں یہاں سے کتنی گاڑیاں افغانستان سمگل ہوتی ہیں یہ وہاں پر خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرنڈ فورسز کو دیتے ہیں طالبان اسلام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں اسلام آباد کے لیے لڑ رہے ہیں اب یہ ایک بڑا گھناؤنا الزام ہے یہ الزام بھی ان کا ایک ریٹرک ہے اس کی جانے بھی شارہ ہے کیونکہ یہ فوٹیج بھی کوئی جنون نہیں ہے جو اس نے شیئر کی ہے لیکن اس نے جو ایک گمبیر الزام لگایا ہے جو ریٹرک نہیں ہے بلکہ ایک 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 ایکیوزیشن ہے جو الزام تراشی ہے پاکستان کے اوپر وہ آپ اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرمائیں پاکستانی ملٹریز فائرڈ ای دی تھرٹی راکٹ اوور کنر پوینس ٹوڈے آفٹرنون پاکستان کی فوج نے دی تھرٹی راکٹ جو ہے وہ کنر سوبہ جو ہے اس کے اوپر فائر کیے شلطان ڈسٹرک جو زلہ ہے اس کے اندر ایک سیویلیم بھی انجر ہوا یہ عالمی قوانین کے خلاف برزی ہے اور یہ اچھے امسائے ہونے کا ثبوت نہیں دیا پاکستان نے یعنی کہ پاکستان جنگی جرائم کر رہا ہے افغانستان کے عام شہریوں کے اوپر راکٹس فائر کر رہا ہے پاکستان کو کیا ضرورت ہے تم لو خود ہی اس وقت نہ کہا رہا ہو چکے ہو اس سے پہلے ان کا عمراللہ صالح ہے جس نے کہا کہ پاکستان کی ائر فورس نے ہمیں کاربائی نہیں کر رہی کر کے دکھاؤ جہاں پر پاکستان کی ائر فورس منہ نہیں کر رہی وہاں پر ائر سٹرائک کر کے دکھاؤ ایران کا بورڈر آپ چھڑوا کے دکھا لیں تاجکستان کا دکھا لیں وہاں پر بھی پی ایف منہ کر رہی ہے وہ آدمی اس کے بھی ثبوت نہیں دے سکا یہ سب ان کا ریٹریک ہے پاکستان کو بدنام کرنے پاکستان کو ڈی فیم کرنے کی کوششیں ہیں اور اس کا کوئی ثبوت یہ نہ آئی تک دے سکیں اور نہ ہی آئندہ یہ دے سکیں گے کیونکہ ثبوت ہے ہی نہیں یہ چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اور ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا بس یہ ہے کہ اپنے اوپر جو تنقید ملک میں ہو رہی ہے اسے بچانے کے لیے یہ ساری کی ساری سیچویشن جو ہے اس طرح سے کریئٹ کی جاری ہے کہ پاکستان کو ویلن پوٹرے کر لیں شاید اس کی وجہ سے عوام ان کی نے چھوڑ دیں اپنے آمال نہیں ٹھیک کرنے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ناکامی کا ملبا ڈالنا اور یہی ان کا وطیرہ مجھے لگتا ہے انڈ تک یہ رہے گا اور یہ انہیں لے کر ڈوبے گا اپنی سٹریٹیجیز ٹھیک کریں تو شاید کچھ بہتری بھی آئے اور کوئی اپر اینڈ بھی یہ حاصل کرسکے اس طرح تو اپر اینڈ نہیں ہونے والا کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنے اردگرد لوگوں کا ویرس مل پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات